بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب الاربیت بین جدیق سے پی ڈی ایف کے اوپر ہے صفحہ نمبر ٹھارٹی ٹو پی ڈی ایف کے اوپر ہے صفحہ نمبر ٹھارٹی ٹو اس پیر پر ہے اتراکیب الناحویہ گرامیٹیکل کمپوزیشنز یا سٹرکچرز گرامیٹیکل سٹرکچرز اتراکیب الناحویہ گرامیٹیکل سٹرکچرز التدریب الاول فرسٹ ایکسرسائز تبادل السوال والجواب ما زمیلی کا کماف المثالین اس سوال کا مطلب آتا ہے آپ کو یہ ان میں سے فی میل اور میل کو کرنا ہے میل کے لیے کیسٹ مال ہوتا ہے اور فی میل کے لیے کیسٹ مال ہوتا ہے تبادل کا مطلب ہے ایکسچینج کریں اس سوال والجواب کا مطلب ہے سوال والجواب ما کا مطلب ہے سات زمیلی کا اپنے ساتھی کے ساتھ کماف المثالین جیسا کہ دو مثالوں میں ہے وہ ہم سے کہہ رہے ہیں اپنے ساتھی کے ساتھ سوال جواب کریں جیسا کہ دو مثالوں میں سوال جواب کیا گیا ہے پہلی مثال میں ہم نظار ہے کہ ایک پاکستانی مرد کی تصویر ہے تو پہلا طالب بولے گا حل انتا باکستانی کیا پاکستانی ہیں طالب استانی جواب دے گا اگر سے نامانا باکستانی ہاں میں پاکستانی ہوں اسی طرح دوسری تصویر میں ایک پاکستانی عورت کی تصویر ہے تو پہلا طالب پوچھے گا یا پہلی طالبہ پوچھے گی حل انتی باکستانی ہیں کیا پاکستانی ہیں دوسری طالبہ اگر سے جواب دے گی نامانا باکستانی ہیں ہاں میں پاکستانی ہوں کی ایک ترکی مرد کی تصویر بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ابھی آپ تھوڑی طرح کے لیے ترکی مرد دیں میں آپ سے سوال پوچھوں گا اور آپ نے مجھے جواب دنے ٹھیک ہے حال انتہ ترکی اب اگلی تصویر دیکھیں اس میں آپ ایک ترکی کی عورت ہیں تو میں آپ سے دوبارہ سوال پوچھوں گا آپ نے جواب دنے حال انتی ترکی یا نا ہم انہ ترکی ہی ترکی یا نام انہ ترکی یا یہاں دیکھیں تصویر کے ساتھ ترکی یا لکھا ہوا بھی ہے نظار ہے نا ٹھیک ہے اب اگلی تصویر دیکھیں اس میں آپ ایک مصری مرد ہیں جی مصری مرد ہیں آپ میں آپ سے سوال پوچھوں گا حال انتہ مصری نا منا مصری مصری ٹھیک ہے اب آپ میں سے سوال پوچھیں اگلی تصویر کے حساب سے میں جواب دوں گا حال انتہ مصری یا غلط مصری عورت ہے نا سر مجور آپ نے لحظ اسمال کی ہے انتہ انتہ مردوں کے لئے اسمال کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر کے لئے میں مصری عورت ہوں انتی ٹھیک ہے الانتی مصری یا نام انا مصری اب اگلی تصویر کے حساب سے پوچھیں سوال حال انتہ سوری حال انتہ سوری نام انا سوری حال انتہ سوری نام انا سوری اگلی تصویر حال انتی سوری نام انا سوری ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں اگلی تصویر پیج پہ ہے تدریب السانی ہاتھی جملن کمافل مثال کیا مطلب ہے اس کا مثال کو دیکھ کے وہ کالم حل کریں ہاتھی کا مطلب ہے لاؤ مثال میں اس طرح کا ایک جملہ آپ لائیں یا اس طرح کا جملہ بنائیں حال انتہ سوری ہاتھی کا مطلب ہے لاؤ تو انہوں نے ہم سے کہا جیسے کہ مثال میں جملہ دیا گیا ہے ویسا جملہ آپ بھی لائیں تو ہم نے ایسا جملہ لاننا ہے ہم نے ایسا جملہ بنانا ہے تو مثال میں انہوں نے کیا دیا وہ ایک تصویر بنی ہوئی ہے استاذ کی اور ساتھ دو لفظ لکھے میں اخ اور مدرس تو ہم نے اس کی مدرس سے جملہ بنائیا یہ میرا بھائی ہے وہ ٹیچر ہے تو اب اگلی تصویر دیکھیں اس میں ایک استانی کی تصویر بنی ہوئی ہے اور ساتھ دو لفظ لکھے میں اخ اور مدرس تو ہم نے اس کی مدرس سے جملہ بنانا ہے پہلا میں پہلا بنائیں گے یہ میری بہن ہے یہ استانی ہے اب اگلی تصویر ہے ایک ڈاکٹر کی تصویر بنی ہوئی ہے ساتھ دو لفظ لکھے میں صدیق اور طبیب آپ جملہ بنائیں اس کا ہزا صدیق ہزا صدیقی کاف ہزا صدیقی یہ صدیقی میرا دوست ہے ٹھیک ہے یہ میرا دوست ہے دوست ہے اور یہ اس کا یہ ہوگا اور یہ ڈاکٹر ہے ٹھیک ہے ہوا 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 طبیب ہوا طبیب ٹھیک ہے آگے چلیں آگلی تصویر صدیقہ طبیب غلط آگلی تصویر ہزا مردوں کے لئے استعمال کرتے ہیں آگلی ٹھیک ہے آگلی تصویر صحیح آگلی تصویر یہ میری دوست ہے آگے ہی یا طبیبہ ہی یا طبیبہ ہازی ہی صدیقہ تھی ہی یا طبیبہ یہ میری دوست ہے یہ لیڈی ڈاکٹر ہے یا وہ لیڈی ڈاکٹر ہے آگلی تصویر اخ اور مہندس اخ کہتے ہیں بھائی کو مہندس کہتے ہیں انجینئر کو جملہ بنائیں آہ 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 یہ میرا بھائی ہے اور یہ ہووہ مہندیس ہووہ مہندیسن یہ انجینئر ہے یا وہ انجینئر ہے ہووہ مہندیس یہ انجینئر ہے اگلی تصویر ہاظی ہی اخت ہاظی ہی اختی تاکہ بعد ہم یا لگا دیں گے جیسا کہ مسائل نے انہوں نے لگایا واہ ہے ہاظی ہی اختی یہ میری بہن ہے ہاظی ہی اختی یہ میری بہن ہے ہی یا مہندیسہ ہاں ٹھیک ہے مہندیسہ فی میل انجینئر کو کہتے ہیں مہندیس میل انجینئر کو کہتے ہیں اب آگے چلتے ہیں اتدریب السالس تیسری مشق تبادل سوال والجواب ما زمیلی کا کما فی المثالی کیا مطلب ہے سوال کا سوال پر جواب دیں جیسے کہ مسال میں دیا گیا ہے اپنے ساتھی کے ساتھ سوال جواب کریں جیسے کہ مسال میں کیا گیا ہے پہلی مسال ایک مرد کی تصویر بنی ہوئے پاکستانی مرد کی ساتھ دو لغوز لکھے ہوئے انتا اور پاکستان تو ہم پہلے طالب پوچھے گا من این انتا آپ کہاں سے ہیں من این انتا کا مطلب ہے آپ کہاں سے ہیں من این انتا ویئر آر یو فروم دوسر طالب السانی دوسر طالب علم جواب دے گا انا من پاکستان میں پاکستان سے ہوں اب اگلی تصویر میں ہمیں ایک ترکی کی عورت نظار دیا اور ساتھ ترکی کا نقشہ بنا ہوئے اور ساتھ دو لغوز لکھے میں انتی اور ترکیہ لکھا ہوئے تو پہلی طالب پوچھے گی من این انتی من این انتی آپ کہاں سے ہیں من این انتی آپ کہاں سے ہیں من این انتی ویئر آر یو فروم دوسری طالب جواب دے گی انا من ترکیہ میں ترکی سے ہوں اب اگلی تصویر کے ساتھ سے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں من اینہ ہوا وہ کہاں سے ہے آپ مجھے جواب دیں وہ کہاں سے ہے من اینہ ہوا کا کیا مطلب ہے من اینہ ہوا وہ کہاں سے ہے وہ کہاں سے ہے بلکل ٹھیک تو آپ مجھے جواب دیں وہ کہاں سے ہے ہوا من سوریہ جواب سنیں دوبارہ ذرا گوھر سے ہوا من سوریہ وہ شام سے ہے اب اگلی تصویر دیکھیں میں اس کو پہلے پڑھوں گا آپ نے پھر اس کا بعد میں آپ نے دونوں تصویریں پڑھنی ہیں اگلی تصویر میں پہلی طالبہ پوچھے گی من اینہ ہیہ وہ کہاں سے ہے ہیہ آپ عورتوں کے لئے اسمار کرتے ہیں من اینہ ہیہ وہ کہاں سے ہے دوسری جواب دیکھیں ہیہ من مصر وہ مصر سے ہے ہیہ من مصر وہ مصر سے ہے ہیہ من مصر وہ مصر سے ہے پہلی تصویر میں پہلی طالبہ پوچھے گی من اینہ انتی آپ کہاں سے ہیں انتی ہم عورتوں کے لئے اسمار کرتے ہیں من اینہ انتی آپ کہاں سے ہیں دوسری جواب دے گی آگے سے آنا من پاکستان میں پاکستان سے ہوں اب آپ ان دونوں سوالوں کا سوال بھی خود پڑھیں اور جواب بھی خود بتائیں من اینہیہ آپ کہاں سے ہیں غلط تجمع غلط ہے وہ کہاں سے ہے ہاں وہ کہاں سے ہے وہ وہ کہاں سے ہے ہی یا میں مصر ہی یا میں مصر وہ مصر سے ہے ٹھیک ہے من اینہ انتی ٹھیک ہے آپ کہاں سے ٹھیک ہے آنا من پاکستان ٹھیک ہے بلکل بلکل صحیح آگے چل دیں اب اگلے پر سفر پر لکھا ہے اتدریب الرابعہ ہاتی جملن کما فی المثال کیا مطلب ہے اس کا ہاتی لاؤ جملہ جیسے کہ جیسے کہ مثال میں کیا گیا ہے تو مثال میں انہوں نے کیا گیا ہے یہ بندے کی تصویر بنی ہوئی اصال لکھا ہے خالد تو ہم نے جملہ بنا دیا ہے اسمی خالد میرا نام خالد ہے یہ بہت آسان سے آپ کل دیں گی یا میں ایک دعا سمجھاؤں سارے یا یا اسم خلیل بلکل ٹھیک اسمی 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 نہیں عورتوں کے لئے بھی اسمی ہوتا ہے مرد کے لئے بھی اسمی خلیل عورت کے لئے اسمی ختیجہ اسم ختیجہ اسم محمد اسم فاطمہ بلکل ٹھیک اسمی فاطمہ کا کیا مطلب ہے میرا نام فاطمہ ہے میرا نام اسم کا کیا مطلب ہوتا ہے نام ٹھیک ہے اور اسمی کا میرا نام بلکل ٹھیک بہت ہی چیز ہم نے اسمی یاد کرنی ہے آگے چلتے ہیں اب تدریب الخامس ہاتھی جملن کمافل مثال جیسا کہ مثال میں ہے ویسا جملہ لائیں تو مثال میں ایک ترکی بندے کی تصویر بنی ہوئے اسمی لکھا ہے ترکی اور ترکیہ تو پہلے بندہ کہے گا انا ترکی میں ترکی ہوں انا من ترکیہ میں ترکی سے ہوں پھر اگلی تصویر میں ایک سوری عورت کی تصویر بنی ہوئے تو پہلے کہے گی انا سوریہ میں شامی ہوں انا من سوریہ میں شام سے ہوں اسی طرح باقی تصویروں کا شروع جائیں انا من سوریہ میں شام سے ہوں 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 پاکستان میں پاکستان سے ہوں انا ترکیہ میں ترکی ہوں انا میں ترکیہ اور میں ترکی سے ہوں بلکل ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں ملخص التراکیب جو کچھ ابھی تک ہم نے پڑھے نا اس کا خلاصہ ہے یہاں پہ ملخص کہتے ہیں خلاصہ جو ہم نے سٹرکچرز ابھی تک پڑھیں جملے بنانے کے وہ سارے ان سٹرکچرز کا یہاں پہ خلاصہ ہے یہ سب پرانی چیزیں ہیں آپ نے اس کو سب پڑھنے ہیں انا طالب ہوں میں طالب ہوں انا مدرس ہوں میں استاد ہوں انا طبیب ہوں میں ڈاکٹر ہوں انا مصری ہوں میں مصری ہوں انا ترکی ہوں میں ترکی ہوں انا سوری ہوں میں سوری ہوں پھر ساتھ یہ اب اگلا لفظ ہے انتا انتا کو ہم نے ان سب کے ساتھ جوڑنا ہے انتا طالب ہوں آپ طالب ہیں انتا مدرس ہوں آپ استاد ہیں انتا طبیب ہوں آپ ڈاکٹر ہیں انتہ مصری آپ مصری ہیں انتہ ترکی آپ ترکی ہیں انتہ سوری آپ سوری ہیں پھر اکلا لفظ ہے ہوا اس کو بھی سب کے ساتھ سیدھا جوڑنا ہے ہوا طالب ان وہ طالب ہے ہوا مدرس ان وہ استاد ہے ہوا طبیب ان وہ ڈاکٹر ہے ہوا مصری ان وہ مصری ہے اس طرح آپ نے تیز سے یہ جملے بنانے اور ہاتھ جملے کا ساتھ ساتھ تیزی کے ساتھ مجھے مطلب دانے سپیر سے کرنا ہے کام تاکہ جلدی ہو ٹائم میں اس پر زیادہ نہیں لگانا سوان ہے یہ شروع ہو جائیں مطلب ہی ساتھ سب بتائیں مطلب ہی ساتھ سب بتائیں مطلب ہوں میں طلبیل ہوں مطلب ہوں میں افتاز ہوں مطلب ہوں میں ڈاکٹر ہوں مصری میں ڈاکٹر ہوں میں درکیوں میں درکیوں میں سوری میں شام سے ہوں میں شامی ہوں ٹھیک اب انتہ کو جوڑیں سب کے ساتھ انتہ طالب ہوں انتہ کا مطلب ہے آپ مطلب ہے مطلب ہے انتہ مطرسو آپ استاد ہیں انتہ مصری انتہ طبیبن آپ ڈاکٹر ہیں انتہ مصری آپ مصری ہیں انتہ ترکی آپ ترکی ہیں انتہ سوری آپ شامی ہیں انتہ مصری ایک ہے ہوا ترکی وہ ترکی ہے ہوا سوری وہ شامی ہے ٹھیک ہے اب اس طرح جو اگلا ڈبائش کے ساتھ جوڑیں انتہ مصری یہ بھی کریں مصری مرسات میں مستانی ہوں انا طبیبہ میں ڈاکٹر ہوں انا مصریا میں سری ہوں انا ترکیہ میں ترکی ہوں انا سوریا میں شامی ہوں انتی تالیبہ انتی تالیبہ میں وہ تالیبہ نہیں آپ تالیبہ ہیں انتی آپ تالیبہ ہیں انتی مدرسہ انتی مدرسہ عورتوں کے لئے انتی اسمار کرتے ہیں انتی مدرسہ آپ بستانی ہیں انتی تبیبہ آپ ڈاکٹر ہیں آپ لیڈی ڈاکٹر ہیں انتی 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 ترکیہ آپ ترکی ہیں انتی سوریا آپ شامی ہیں آگے یہ تالیبہ یہ تالیبہ آپ تالیبہ ہیں غلط نہیں وہ ٹھیک ہے وہ وہ یہ تالیبہ وہ تالیبہ ہے یہ مدرسہ وہ استانی ہے یہ یہ تالیبہ تالیبہ وہ ڈاکٹر ہے یہ مصری وہ مصری ہے یہ ترکیہ وہ ترکیہ ہے یہ سوریا وہ شامی ہے ٹھیک ہے آگے چلیں آپ بھی اگلا نمبر تین پہ ہے مین آئین آنتا مین آئین آنتی مین آئین آہو آمین آئین آہی یہ سارے کریں آپ یہ سب کرتے ہیں شروع بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک ہے مرد بلکل صحیح انا باکستانی میں باکستانی ہوں انا من باکستان سب کو ایک نمبر چار ہے آنا من باکستان آنا من باکستان میں باکستانی ہوں بالت ان سب کے ساتھ میں پاکستان سے ہوں ٹھیک ہے سب کے ساتھ جوڑنے بلکل انا من باکستانی میں باکستان سے ہوں انا من ترکیہ میں ترکی مصر میں مصر سے ہوں سوریہ میں شام سے ہوں انتا من پاکستانی انتا من پاکستان انتا من پاکستان میں پاکستان غالت غالت انتا کا کیا مطلب ہے آپ انتا من پاکستان آپ پاکستان سے ہیں آپ پاکستان سے ہیں انتا من ترکیہ آپ ترکی سے ہیں انتا من نصر آپ مصر سے ہیں انتا من سوریہ آپ شام سے ہیں انتی من پاکستان آپ پاکستان سے ہیں انتی من ترکیہ آپ ترکی سے ہیں انتی من مصریہ آپ مصر سے ہیں انتی من سوریہ آپ شام سے ہیں ہوا پاکستانی وہ پاکستان سے ہے ٹھیک ہے ہوا من ترکیہ وہ ترکی سے ہے ہوا من مصریہ وہ مصر سے ہے ہوا من سوریہ وہ شام سے ہے ہوا من پاکستانیے ہوا من پاکستان ہوا من پاکستان ہے ہوا من پاکستان تھے ہیا من ترکیہ طور میں رہے یعجب مصر لمسلہ ہوا وہ پاکستان سے ہے وہ ترکی سے ہے مصر سے ہے سوریا وہ شم سے ہے اگر میں اچھا ایک چیز میں جاؤں کو بتانی یا نہیں دی ہم نے اس طرح پڑھنے تھے اگلا دیکھیں پانچوں نمبر اگر آپ پاکستانی ہیں تو اگر اس کا جواب لکھا ہوا ہے نام آنا پاکستانی ہاں میں پاکستانی ہوں اگر آپ پاکستانی ہوں اس طرح یہ سوال پڑھنے آپ نے پانچوں شروع جائیں نام آنا پاکستانی اسی کے ساتھ نمبر چھے پہ لکھا رہا ہے پانچوں پہ سوال لکھا رہا ہے چھٹے پہ آنسر لکھا رہا ہے ہل انتہ پاکستانی نہ ہم آنا پاکستانی ٹھیک ہے ہل انتہ ترکی نہ ہم آنا ترکی ٹھیک ہے ہل انتہ مصری نہ ہم آنا مصری ہل انتہ سوری نہ ہم انتہ سوری نہ آنا سوری ہل انتہ پاکستانی نہ ہم آنا سوری ہل انتی پاکستانی ہل انتی پاکستانی نہ ہم آنا پاکستانی ہل انتی ترکیہ نہ ہم آنا ترکیہ ہل انتی مصری نہ ہم آنا مصری ہل انتہ سوری ہل انتی ہل انتی سوری نہ ہم آنا سوری آگے آگے ہزا یہ ٹھیک ہے آخی ہزا آخی یہ میرا بھائی ہے آخی میرا بھائی ہزا آخی یہ میرا بھائی ہے ہزا صدیق یہ میرا دوست ہے ٹھیک ہے آزا آزا اچھا آز ہی یہ جائے گا آز ہی بلکل آز ہی جائے گا بلکل ٹھیک ہے آز ہی اختی یہ میری دوست ہے آز ہی میری بہن ہے اختی میری بہن ہے میری بہن ہے صدیقتی یہ میری دوست ہے ٹھیک ہے آٹھا پڑھے آپ اس میں خالد اس میں خولا اس میں خلیل اس میں خدیجہ ٹھیک ہے بس آج ہی تک پڑھیں گے نیکسٹ ٹیم ہم انشاءاللہ پی نمبر 36 پڑھیں گے پی ڈی ایف کے اوپر ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں یوٹیو پر اپلوڈ کر دوں گا اس ویڈیو کو آپ وہاں سے دیکھ سکتی ہیں ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ